پاکستان میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پر نفسیتی طور پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب کوئی پاکستانی بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پبلک لائف ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ ہوم باؤنڈ ہوتا ہے یا بیڈ باؤنڈ ہوتا ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا وہ اپنی چار پائی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے ایسا ہونے سے اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کہ اس کی جو آزادی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جب انسان کی آزادی ختم ہوتی ہے تو وہ لونلی تنہا محسوس کرتا ہے اب اس تنہائی میں اس کا کیا کیا جائے؟ اب اس تنہائی میں اس کی کیسے مدد کی جائے؟ جب انسان بیمار ہونے کے بعد بیڈ باؤنڈ یا ہوم باؤنڈ ہوتا ہے تو اس کی کوئی پرائیوٹ لائف نہیں رہتی اور بعض اوقات مریض اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ انہیں صاف کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں بتا نہیں سکتے کہ وہ اس وقت کیا فیل کرتے ہیں جب انہیں صاف کیا جاتا ہے جب لوگ ان کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں یہ ان کے لیے پڑی شرم کی بات ہوتی ہے اور یہ اس طرح کی شرم انہیں بہت دکھا احساس دلاتی ہے انہیں احساس دلاتی ہے کہ وہ اب کمزور ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ایسے وقت میں انہیں کس طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس پر ہم اگلی سلائٹ بھی بات کریں گے لونلی ہونے کا کیا مطلب ہے لونلی ہونے کا مطلب ہے یا تنہا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو مس کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو مس کرتے ہیں آپ اپنے ان تمام اوقات کو یاد کرتے ہیں جب آپ انڈیپینڈنٹلی پھرا کرتے تھے لیکن اب ایسا ممکن نہیں لیکن ایسی صورتحال میں تنہائی میں ان لوگوں کی ان بیمار لوگوں کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے آئیے اگلی بیمار جب کوئی شدید بیمار پڑ جاتا ہے اور بیٹ بارنڈ یا ہوم بارنڈ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ آزاد نہیں وہ دوسروں پر منحصر کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے وہ فانانشل ڈیفکلٹیز کا شکار ہے اس کے پاس کافی پیسے نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا سکے اس کے پاس پیسے نہیں کہ وہ اپنا پروپر کھانا خرید سکے تیسی صورتحال میں انڈویجول یا چرچ کی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے آپ ایٹ لیسٹ اس شکس کے پاس جا کر بیٹھ سکتے ہیں اسے کمپنی دے سکتے ہیں اگر آپ وہاں جا نہیں سکتے تو ان کے بچوں کو فون کیجئے یا ایک اچھا سا کارڈ لکھ کر بھیجئے جن لوگوں نے اپنے آپ کو کہنانہ خدمت اور رہبانہ زندگی کے لیے وقف کیا ہوا ہے وہ لوگ جا کر ٹیمز کی صورت میں اس شکس یا عورت کے ساتھ بیٹھ کر اسے کمپنی دے سکتے ہیں پاک شراکت لاسکتے ہیں اس کے لیے اچھا کھانا لاکھ سکتے ہیں ایسے موقع خدمت کے آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے اگر آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے غریبوں کو ڈھونڈیے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو ڈھونڈے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو کھانے کی ضرورت تو نہیں اور چرچ سے اچھا کام کوئی نہیں کر سکتا چرچ کے پاس وسائل ہوتے ہیں چرچ کے پاس مین پاور ہوتی ہے تو آئیے ہم دعا کریں کہ اکلیسیا اور لوگ ہم سب مل کر ان بیماروں کا خیال رکھ سکیں جو اب کوالٹی لائف نہیں گزار سکتے